قرآن کریم میں بھی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشار فرمایا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ جو بے نکاحے ہیں تم میں سے وہ چاہے تمہارے آزاد رشتدار ہیں بیٹے ہیں بھائی ہیں بھانجے وطیجے ہیں یا پھر جو غلام ہیں لونڈیاں ہیں ان کے بھی نکاح کر دو جو بھی بے نکاحہ ہے اس کا نکاح کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو جوان ہے اس کے اندر جنسی خواہش ہے اس کی شادی لازمی ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی شادی ہوئی ہے بعد میں طلاق ہو گئی یا خامد یا بیوی میں سے کوئی فوت ہو گیا وہ بھی اس تعریف پر پورا اترتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ بغیر ازدواجی رشتے کے جو رہ رہے ہیں جو ابھی فی الحال نکاح میں نہیں ہیں ان کا نکاح کر دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اسے کتاب النکاح کے آغاز میں پیش کیا ہے دو تین حادث اس سے پہلے ہیں اس کے بعد ایک باو امام صاحب نے قائم کیا ہے جو اسی حدیث کے الفاظ کے مطابق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا یا معاشر الشباب نوجوانوں کی جماعت سارے نوجوان جتنے بھی ہیں مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالی نے حج بیت اللہ کو فرض کیا تو وہاں ارشار فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہر شخص پر فرض ہے جو بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے یعنی زادے راہ اس کے پاس ہے اتنے پیسے ہیں کہ وہ جا کر واپس آ سکے راہ کا خرچ ہے تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو بھی نوجوان شادی کی طاقت رکھتا ہے نکاہ کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاہ اور شادی کر لیم فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہی ایک چیز ہے یاد رکھیں الفاظ یہ ہیں یہی ایک چیز نکاہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرتی انسان کی نگاہوں کو میلہ ہونے سے بچاتی ہے اور انسان کے کردار کی محافظ ہے نکاہ کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ایک جوان شخص کے لیے جو اس کو گناہوں سے اور کردار کے خراب ہونے اور کردار کی جو اجلی چادر ہے اس کو میلہ ہونے سے بچا سکے صرف اور صرف نکاہ ہے اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے بڑی قیمتی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَلْ لَمْ يَسْتَتِفَ عَلَيْهِ بِسْوَمْ جو نکاہ کی طاقت نہیں رکھتا بس اوقات یہ بھی میں آگے بیان کرنے والا ہوں کہ نکاہ کی طاقت سے کیا مراد ہے اور ہم نے کیا پیمانے بنا لیے کسی مجبوری کی وجہ سے بس اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں انسان کے گریلو حالات یا ایسی کوئی مشکل مسئیبت ہوتی فوری طور پر نکاہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کوئی بھی مجبوری بن جاتی ہے تو فَعَلَيْهِ بِسْوَمْ وہ لازمی طور پر روزے رکھیں روزے اس پر لازم ہیں تو پھر یہ دو چیزیں اسے حاصل ہو جائیں گی جو نکاہ کی وجہ سے حاصل ہونی تھی فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرْ وَآَحْسَنُ لِلْفَرْجِ یہی دو چیزیں نکاہ کا مقصد تھی کہ نکاہ سے انسان کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کا کردار محفوظ ہوتی ہے فرمایا پھر روزہ رکھیں آپ جو نوجوان شادی کے بغیر پھرتے ہیں اگر ان کی کوئی ایسی واقعی مجبوری ہے انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں کسرت کے ساتھ کام از کام ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں تاکہ وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکیں جو نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں شادی نہیں کر رہا اور روزہ بھی نہیں رکھ رہا اور اس کے باوجود میری نظریں محفوظ رہیں گی اور میرا کردار میلہ ہونے سے بچا رہے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تردید کرتا ہے شعوری یا لا شعوری طور پر یہ ممکن نہیں ہے بہرحال میرا موضوع چونکہ نکاح کی اہمیت نہیں ہے وہ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا اہم حکم ہے اسلام کا جس طرح حاج کرنے کا حکم ہے جس کے پاس استطاعت ہے وہ حاج کرے اسی طرح نکاح کرنے کا حکم ہے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے